پاکستان کے لئے خدمات انجاب دی ہیں پاکستان کے پہلے فورن سیکیٹری سر زفراللہ خان صاحب ایم دی تھے نوبل لوریئٹ ڈاکٹر عبدالسلام کسی نام کے متاج نہیں دنیا ان کو مانتی ہیں پاکستان کا اور انفیٹ پہلا مسلم نوبل لوریئٹ جن کو نوبل پرائز ملا وہ ایم دی تھے تو میرے چارتوں کے آج آج ہمیں یہ تو دو بہت نمائی شخصیات ہیں اس کے علاوہ اور کوئی جو ایم دی کمیونٹی کے جو نمائی افراد ہوں جنہوں نے کام کیا ان کے حوالے سے ہماری پبلک کو ایڈیوکیٹ کریں بتائیں کہ ہماری پبلک کو پتہ لگے کیسے کیسے مہبی وطن ڈیڈیڈیڈڈ اور لائل پاکستانی تھے جنہوں نے پاکستان کی خدمات انجام دی ہیں اور تھوڑا سا ڈاکٹر عبدالسلام کی حوالے سے بھی ان کی خدمات کے حوالے سے بھی روشنی دارے دیکھیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ نے کیا کیا ہے تو اس سے بھی پیچھے جاتی ہے جب قائد اعظم انڈیا کو چھوڑ کے آگئے تھے پورے دل برداشتہ ہو گئے تھے اور کانگرس سے مایوز تھے اور مسلمانوں کے قیادر سے بہت سکتا مایوز تھے مسلم لیگ سے مایوز تھے اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا وہ یہاں انگلین ایک ٹیٹل ہو گئے تھے اور یہی رہ گئے تھے اور اس کے وقت کیا ہوگا کہ انڈیا کو بلکل بول گیا چھوڑ دیا تھا اس وقت ہمارے اس وقت جو ہمارے خلیفہ ثانی تھے حضرت مزرہ بشیر الدین محمود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہاں پہ جو ہمارے انچائی تھے عبدالرحیم در صاحب عبدالرحیم در صاحب ان سے کہا کہ آپ کا اعجازم کو ملیں اور انہیں کہیں کہ قوم کو ان کی ضرورت ہے اور ان کو پرسیو کرنے والے درسہ بھی تھے اور ہمارے ہمارے خلیفہ کے کہنے پہ ان کی رہنمائی میں قائدزم کو سمجھایا گیا اور یہ وجوہ آتی جبکہ ان کو کنمنس کیے گیا وہ انڈیا میں واپس آئے اور اس کے بعد ہماری جماعت کا مین ایم یہی تھا کہ قائدزم کے ساتھ ہنڈر پرسن سپورٹ کیا جا اور پاکستان بننے کے لیے جو جو کسی قسم کی مدد ہو وہ جماعت نے کی یہ جماعت نے ذکر کی ہے یہ میں سمجھتا بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان بنانے کی جو پہلی اینٹ ہے اس کو رکھنے کا شرف جماعت احمدیہ کو حاصل ہے اور وہ قائدزم کی واپسی کا واقعہ ہے جس کا بھی ذکر ہوا ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت امام جماعت احمدیہ یہ اس یقین پر قائم نہ ہوتے کہ اس وقت مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے جو شخصیت ہے وہ قائدزم ہے پھر اس وقت کے امام کو یہاں پر تاقید نہ کرتے کہ آپ جائیں اور جا کر قائدزم کو اس بات پر راضی کریں انہوں نے بہت زور لگا کر ان کو راضی کیا انہوں نے مسجد فضل لندن کے ہاتھے میں آ کر ایک جلسہ عام سے خطاب کیا فیوچر آف انڈیا پر انہوں نے تقریر کی اور اس کے بعد دوبارہ گویا وہ ہندوستان کی سیاست میں آنے کا اعلان ہوا اگر اس وقت قائدزم واپس نہ جاتے آپ سوچیں کہ اس وقت ہمارے ملکہ کیا وجود ہوتا وجود ہی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنایا اس کی واپسی کا سامان اللہ تعالیٰ نے جماعت حمدیہ کے ذریعہ کروا ہے دیکھیں پراملنٹ بندوں کو کہہ رہے ہیں اب چواریز رسول اللہ صاحب سب سے پہلے فورم نصر تھے پاکستان پانچ سال رہے ہیں انہوں نے نہ صرف کشمیر کے مسئلے کو یونوں میں لے جانے کا سیرہ ہی ان کے سر پہ ہے کئی دن لغاتار انہوں نے کیس کو رپیزنٹ کیا نہ صرف یہ فلسطین کا مسئلہ جو یونوں میں لے کے گئے تھے سارے مسلمانوں کے بحافے میڈلیس کے وہ بھی چواریز رسول اللہ صاحب تھے اس کے علاوہ آپ مراکو کا لے لیں رزائر کا لے لیں سیریا کی ان سب گورمنٹوں کو وہ رپیزنٹ کرتے رہے ہیں ایز مسلمان کنٹری مسلمانوں کی ہلپ پرنے کے لیے وہ ان کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہمیں پریزنٹ کریں یونوں میں جا کے کرتے رہے ہیں پھر سب سے پہیز دی اونلی پاکستانی جو کہ یونوں کے پریزنٹ رہے ہیں انڈرنیشنل کورٹ آف ایک کے پریزنٹ رہے ہیں اب آپ نمبر پرو پہ آجائیں سکسٹی فائیو کی بار میں لے لیں سب سے مشہور جو جنرل تھے اختر سینہ ملک جنرل عبداللی ملک جنرل جنجوہ اگر نمائیہ کارنا میں سکسٹی فائیو کی بار میں آپ کو دیکھنے کے کہاں کہاں پاکستان کو چھم جوڑیاں کے محاذ چوانڈا سیالکورٹ جو کامیابی آسل ہوئی ہیں اس جنرلہ یہ سارے احمدی جنرلی تھے اس کے علاوہ بے شمار احمدی دوسری افسران بھی تھے جو میں باہر میں سال لیا آپ سیغل میں چلے جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے علم اضافہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا یہ سب ہی کو پتہ ہے کہ سب سے سینری دور جو کہ معاشی طور پر ترقیقہ پاکستان میں دور تھا وہ جنرلل یوب خان کا دور تھا جنرل یوب خان کے دور میں جو پلیننگ پر ہوتی تھی انڈیسٹریل انڈیویلمنٹ ترقیقہ تھی پانچ سالوں مصوبے چلے تھے دو ان کے چار میاں احمد احمدی تھے اور اس وقت پاکستان کا یہ حالت تھا کہ ملیشیا سے اور کوریا سے ڈیلیگٹ آتے تھے کہ پاکستان کی جتنی زبرزنس ترقیقہ ہو رہی اس کا راز کیا ہے اور اس کی راز اور اس کے سارے پلیننگی جو تھے میاں احمد احمد صاحب وہ بھی جماعت احمدیہ کے ممبر تھے اس کے علاوہ سیول میں لے لیں میڈیکل پروفیشنل میں لیں ہمارے ہزار ہاں لوگ ہیں جو کہ قدمت کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور آؤٹسائیڈ رہ کے بھی پاکستان کے لیے کامی کر رہے ہیں تو جماعت کے اب سیول سروس میں لے لیں ہمارے سیکٹریکلی لیول جب تک کہ ہم پر پبندی نہیں تھی سیمیلٹی فور میں جب میں نون مسلم ڈکریر کر دیا گیا ہے اس وقت یہ صاحب ہو رہے ہو گیا ہے کہ سوائے چاند دکہ دکہ جیسے جنرل نوری لے لیں وہ ایک بیسٹ ہارٹ سپیشلس انہارمی جن کو اس لیے ترقیق کر دی گئی کہ ان کے پائے کا کچھ سپیشلس تھا ہی نہیں باقی تو اس کے بعد ہم پر بندی لگی ہے ہمارے افسروں کو ایک خاص لیبل تک گریٹ ایٹین نائنٹی سے اوپر نے جانے دیا جاتا آرمی میں بمشکر کرنے لیبل سے آگے نے جانے دیتے تو اس کے بعد ہم پر ایک پر بندی لگا دی ہے ایک آن ریٹن لاغ جو کہ سب پر اپلی کیبل ہے جہاں بھی ہو یعنی ٹوٹل اس کے ساتھ نائنصافی کی جاتی ہے باعث ہو جاتے ہیں یہ بھی تو اس کے سمطح بھی تو گورنٹی ہے نا ساری گورنٹی رہی ہیں نوبیل پرائنز وینر ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کا ایک ایسا نام جس کی مثال نہیں دی اس سلامی دنیا میں ایک ہی ہیں پہلے مسلمان ہیں میں بتاؤں جن کو اے ای وارڈ ملا ہے اور ان کی خدمات کی حوالے سے ملا ہے اور بدقسمتی سے تھوڑا اوڈ ہز لائف ٹائم وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے عطاب کا شکار رہے اور پاکستان میں صحیح معلوم ہے وہ اپنا جو ان کا گھر تھا جو ان کی جگہ تھی جہاں وہ بسنا چاہتے تھے جس ملکی وہ خدمت کرنا چاہتے تھے وہ کرنی سے گئے تھوڑا سی اس کے حوالے سے وہ وہاں پاکستان میں جب رٹائر ہمیں ہیں پاکستان نے جا کے ان کو ایک انسٹیٹوٹ قائم کرنا چاہتے تھے فیزکس کا تاکہ وہاں کے طلبہ فائدہ اٹھائیں پاکستان فائدہ اٹھائیں پاکستان گورنمنٹ کا ایچیٹوٹ ٹوٹل نیکٹیف تھا بلکل اجازت نہیں دی گئی تو انہوں نے کیا کیا وہی چیز جا کے اٹھلی مل گئی اور پھر ان کے لوگوں کو فائدہ ہوا پھر آپ یہ دیکھیں پاکستان کا مسلمانوں قادر جس کا جب وہ اپنے نوبل پائز دینے گئے ہیں اپنے نیشنل ڈیس میں لے کے گئے ہیں اور ایک پاکستانی کی اسیئر سے گئے ہیں نہ کہ حالانکہ وہ ارسہ یورپ رہے ہیں اور پھر اس قابل افسر سے بات دیکھیں کہ ہمارے نوبل پائز یارتہ ایک ہی شخص ہیں انٹرنیشنل اکنالج دنیا ان کی ضد کرتی تھی جب وہ فوت ہوئے ہیں جب ان کی باڈی پاکستان گئی ہے کسی نے بھی آکے وہاں پہ نہیں ہوئے صرف کیا ہوا ہے جب وہ دفن ہوئے تو لوکل زلے کا ایک ڈپٹی کمیشنر جو اگر آپ سنیارٹی کے لاب سے دیکھیں تو اس کا نمبر کہیں نہیں آتا ہے یہ وہ اونلی پرزینٹی دی گورنمنٹ میں تک کہتا ہوں کہ اس سے دکھ کی اور فسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شخص جن کے وعیے سے پاکستان کا نام ساری دنوں میں پھیلا اس کی گورنمنٹ کا یہ حال ہے لیکن میں ایک چیز آکر جانا چاہتا ہوں پبلک کا یہ حال نہیں ہے پبلک کے سمتی ہمارے ساتھ ہے پبلک آن دی ہول کافی ہمارے فیبر میں بھی ہوتی ہے خیال بھی کر دیئے پاکستانی جو پاکستانی پبلک جو نوملی ایم دی ای کمیونٹی کی حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں جو انڈیفرنٹ تھی اپنے جو خیالات اور ان کے جو عقیدر تھے یا اپنے جو ان کے بلیز تھے ان کو نوملی اس کا اظہار کرنا پسند نہیں کر دی تھی ایون دوس پیپل کیم آؤٹ اس وقت دیکھیں آپ پاکستان کے اخبارات پڑھ کے دیکھیں بڑی قصرت کے ساتھ پاکستان کے ٹیلی ویئن پر جس میں ایسے پروگرام بھی ہو رہے ہیں جس میں کوئی آمدی وحنمائندہ نہیں لیکن دوسرے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ علیل اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آمدیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا پھر اخبارات کے کالم میں اتنے کالم شائع ہو چکے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ باقی دنیا میں بھی اور وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جماعت آمدیہ ایک ایسی جماعت ہے جو ملک کی ہمدرد ہے اور کبھی کسی فتنہ فساد میں اس نے حصہ نہیں لیا جماعت کی ایک سو بائیس سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کبھی کسی فتنہ فساد میں کسی دنگا فساد میں جماعت آمدیہ نے حصہ نہیں لیا کیونکہ ہمارا اصول یہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور لوگوں نے تعریف کی ہے امام صاحب ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے لگے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے بات ہوگی اللہ 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 اللہ